موسیقی 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 ہے لوگ جیسے ہی ایک پردے والی عورت کو دیکھتے ہیں ایک ہجاب میں عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہجاب میں ہم نے جتنی عزت پائی اتنی عزت ہم نے بغیر ہجاب میں کبھی نہیں پائی دوسری یہ کہ جب عورت ہجاب میں ہوتی ہے تو امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے کہ جو عورت اندر ہے وہ امیر ہے یا غریب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اگر عورت زیورات سے لیس بھی ہے تو اس کے زیورات بھی محفوظ ہیں اور اس کا جسم جو سب سے پڑا زیور ہے اس کا وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو اس کی سیف ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نون مسلم بھی جب میک اپ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو سن رائز سے بچانے کے لیے وہ خود اپنے فیس کو کور کرتے ہیں ماسک کے ذریعے سے گاؤگل کے ذریعے سے اسی طریقے سے ایک ڈپٹہ لے کر اپنے سر کو بھی ڈھاک لیتے ہیں تو یہ خوشش کرتے ہیں کہ جتنا بدن ڈھکا رہے گا اتنا سیپ اور خوبصورت رہتا ہے اور جتنا بدن نمائی ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے سن رائز کی وجہ سے بلیکنس آ جاتا ہے پھر اس کے لئے اس بلیکنس کو نکالنے کے لئے کتنے پرابلنس اور کتنا پیسہ کرنا پڑتا ہے تو ظاہری اعتبار سے دنیا میں اعتبار سے بھی عورت کا حسن جب تک وہ ہجاب میں ہے محفوظ ہے جیسے وہ بے حجاب ہو جاتی ہے تو اس کا حسن بھی کہیں ختم ہوتا چلا جاتا ہے اس سے اعتبار سے عورت مالی اعتبار سے بھی گریب ہے یا میر سمجھ میں نہیں آئے گا اسکن کے جتنے پرابلنس ہیں وہ بھی کہہ ہے اس سے محفوظ رہیں گے تو اس طریقے سے عورت اگر ہجاب میں ہوتی ہے تو اخرے بھی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی کامیاب ہے اور لوگوں کے اندر یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ ہجاب کیوں کمپسری ہے ہجاب کو نکالنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور پھر ہم سے اس حوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اسلام میں یہ ضروری ہے لازمی ہے یہ نہیں رہے گا تو چلے گا نہیں ہم یہاں نہیں اس کو لانے دیں گے سکولز میں نہیں آنے دیں گے اللہ تعالیٰ سورہ بگرہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا اکروحہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے زور نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی کرو ایسا ہی کرو یہ کرنا ہی ہے آپ کے لئے نہیں لازمی اور ضروری اور فرسبلی کوئی کام اسلام نہیں کرواتا جو لوگ ہجاب کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں انہیں عجر ملے گا جو لوگ اگر ہجاب نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اسلام سے خریج ہو جائیں گے بلکہ جس طریقے سے ایک نماز ہے نماز ہر مسلمان کو فرض ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہٹھ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اس کی اتباہ کر رہے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو خواتین پاکیزہ پاک دمن ہیں وہ بہاہیا رہنے کے لئے اپنے آپ کو ہجاب میں کور کر رہی ہیں اور جو خواتین ہجاب میں اپنے آپ کو کور نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی حکم کی خل соответ یقیرے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سکر دیں اللہ تعالیٰ ان کا اصلاح کو کتاب لیں گے لیکن ہمارے لئے یہ ایسا ہم کسی کو جبرن ہجاب نہیں پہنا سکتے یہ ہمارے لئے کیا ہے صحیح نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ جو تنابہ جاری کیا گیا ہے یہ جو باتیں اٹھائی جاری ہیں ان کا تعلق راون کی قبیلے سے ہے انہیں کوئی گرض نہیں ہیں رام سے یہ جو بول رہے ہیں جائے سری رام لیکن ان کو رام سے کوئی گرض ہی نہیں ہے انہیں تو بیٹیوں سے دشمنی ہے اور انہیں چیڑے سیتا کے نام سے یہ صرف ناری جاتی کو بے اگزت کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کھل کے یہ سب آج کل ہندوستان میں ہر کوئی دیکھ رہا ہے صرف ظلم ہو رہا ہے تو وہ لڑکیوں پہ ہو رہا ہے ہر جگہ صرف لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم کون کر رہا ہے اور جب یہ ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں راون کی قبیلے والے لوگ کہاں گائب ہو جاتے ہیں یہ لوگ تب کیوں نہیں اڑتے ہیں جب ری پہ رہے ہیں لڑکیوں کو بیجا؟ مارا جا رہا ہے جب یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں یہ پروٹسٹ بھی کیوں نہیں آتے ہیں گائر ہوتے ہیں تو میرا سوال ان راون کی قبیلے والوں سے ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل کیا ہے آپ لوگوں کو problem کیا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جب اچھا ہی چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو اس میں اپنی تاغ گھڑا نہ ہے لیکن جب برا ہی چل رہی ہے تو وہ آپ لوگ کہاں ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ برائی کے صدر آپ لوگ ہی ہو کیونکہ آپ لوگوں کا کبیلہ ہی رامن کا کبیلہ ہے آپ لوگوں کو رام سے مطلب نہیں ہے آپ لوگ رام کا نام لے کے برنام کر رہے ہو رام یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور freedom of choice بھی ہے constitution میں freedom of choice ہے اور ہر کوئی اپنی مرضی سے چل سکتا ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے جی سکتا ہے کھا سکتا ہے پہن سکتا ہے اور سکتا ہے اور دین میں بھی جیسے کہ باجی نے کہا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو جو پہننا چاہتے ہیں جو ہجاب کرنا چاہتے ہیں انہیں freedom of choice دی جائے انہیں ہجاب پہننے کی اجازت دی جائے انڈیا میں جہاں ہے ہمارے ملک میں ایک جڑیشری کا بھی ایک پروسیجر ہے جیسے کہ ہم لوگ اگر کوئی مسئلہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہ ایک سنگل بینچ ہوتا ہے پھر اگر وہاں پہ سنوائی اگر یہ ہوتی ہے تو اس کو آگے چیلنج کرنے کا بھی option ہے کہ جہاں پہ سینئر بینچز بنتی ہیں دو ججز کے یا تین ججز کے پھر وہاں پہ بھی اگر کسی کو وہ تسلیم نہیں ہوتا ہے وہ ججمنٹ تو سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی وہی تیریکے کے پروسیجرز ہیں اور جو بھی کانون بنتے ہیں بھلے ہی وہ کسی اسیمبلی میں ہو یا کانسٹیٹویشن کے حساب سے جو پارلیمنٹ میں جو بنتے ہیں یا سپریم کورٹ بھی جو ججمنٹ دیتا ہے وہ لوگوں کے لیے بنتا ہے اور یہاں پہ جب لوگوں کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو لوگوں کا کانسٹیٹویشنل رائٹ بھی ہے کہ اس کو ہم لوگ احتجاج کریں پروٹیس کریں اور کانسٹیٹویشن کے دائرے میں رہتے ہوئے اس فیصلوں کو پیر بدل کرنے کی بھی گنجائش اس میں ہوتی ہے جو حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے جیسے بھی ہم لوگوں نے تو اس کے لیے فیصلے کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں جو ہائی کورٹ کا ہے اور گر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ سارے ملک بھر میں اس کے لیے احتجاج کریں گے اور اس کانون کو قدعی نہیں مانا جائے گا کیونکہ ہجاب جو ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کوئی کامپرمائز نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر جیسے سی این آرسی کے لیے لوگ سڑکوں پر اترے تھے اسی طریقے کے پروٹس سارے ملک بھر میں ہوں گے اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ سے لاؤ بھی پاس ہوئے تھے جو کسانوں کے لیے تین لاؤز جو پاس ہوئے تھے اس کو جب ایک سال کے مسلسل عرصے میں کسان ٹڑکر کھڑے ہوئے اور سارے ملک کے عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا تو سارے ملک نے دیکھا ہے کہ ان کانونوں کو بھی حکومت کو واپس لینا پڑا تو اس ماملے میں بھی ہم لوگ اسی طریقے کا روکہ اپنائیں گے اگر سپریم پورٹ کا فیصلہ بھی اگر ہجاب کے حق میں نہیں آتا ہے جو بھی اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں یا بچیوں کے اوار جو پریشر لائے جا رہا ہے یہ تو سب یہ سازش ہے اور یہ ووٹنگ جب بھی ہوتی ہیں تو کوئی ایک ایسا موتہ کھڑا کر کے ہندو مسلم کو بانٹ دینا اور اوٹ کی تقسیم ہونا اور یہ اپنی روٹیاں سیکھنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو اس موتے کو اٹھا کر اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہجاب کا جہاں تک میٹر ہے جیسے ابھی بار بار ہم سن رہے ہیں کہ آرٹیکل 21 میں ہمیں فریڈم پہ چوئیس ہے ہم اپنی چوئیس سے جی سکتے ہیں اور یہ آرٹیکل میں ہمیں بتایا گیا کہ فنڈمنٹل رائٹ ہمارا ہجاب ہے کہ ہجاب جو ہمارا رائٹ ہے کانون ہمیں دے رہا ہے تو کوئی ہم سے یہ کانون اور یہ ہمارا رائٹ کیوں چھیننا چاہ رہا ہے جبکہ پیو بورٹ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا یونیفورم بنائیں جو کسی مذہب کے لئے پروبلم کا باعث بن سکتا ہے تو ہر ایک کو اپنی آزادی ہے کانون پر جینے کی تو سکول اور کالیجز اور تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کو لے کر یہ مدہ اٹھانا حقیقت میں صرف یہ مسلمانوں کی تباہی نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کی تباہی ہے ایک عورت پڑتی ہے تو ایک معاشرہ پڑتا ہے ایک معاشرہ پڑتا ہے تو یہ خاندان ایک ایجوکیشن کی اعتبار سے آگے پڑتا ہے تو جب ایک عورت کو ہجاب کی میٹرکل لے کر تعلیم سے رکا جا رہا ہے تو ہندوستان کی ترقی میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ ہندوستان کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے ہجاب ہندوستان کی تباہی ہے اس کے اندر صرف مسلمانوں کی نہیں اور میں مسلمان خواتین اور لڑکیوں سے یہ آجزانہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سب مل کر ہجاب کی پابندی کرنے لگیں اور ہجاب کے لئے اپنی عزت کے لئے اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے تو کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ہمارے پر اس طریقے سے انگلی اٹھائے ہم نے ہمارے کانون کی حفاظت نہیں کی ہم نے ہمارے اللہ کا جو حکم ہمیں ملا تھا ہم اس پر صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں اور راستوں پر اتر آ رہے ہیں اگر ہم اپنی عزت کو بچاتے اپنے ہجاب کا ہم احترام کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ ملتے میری تمام مسلم عورتوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مددے کے سامنے رکھ کر سب ہر ایک مسلمان عورت پردے کی عزت کرے پردے کی حفاظت کرے اور اس کو اپنے زندگی کا لازمی جزب بنائیں کیونکہ جو آنگ سیکھنے والے ہیں وہ اپنے آنگ سیکھیں گے سے اپنے رب کا حکم ماننا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی پریشانی ہوگی کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم کی خلاف نہیں چاہیں گے اور دین میں جاور نہیں ہے جو لڑکیاں مان رہی ہیں ان کے لئے مشکل ہوگا possible ہی نہیں ہوگا کہ وہ دو تین گھنڈے تو بہت زیادہ آئے ایک دو منٹ پر اپنے پردے کے بگر رہ سکیں ان کے لئے بہت بڑا پروڑم ہوگا دیکھئے جو مسلمان ہیں اسلام کی محبت ان کے سینے میں کون میں رگ و رشا بھری ہوئی ہے ان کے اندر اور البتہ عمل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے ہر مسلمان میں کمی کتائی ہوتی ہے ہم ان کی کتائیوں کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ سینے میں محبت ہے اس کے لئے پروٹسٹ میں آگے آ رہی ہیں اللہ سے محبت کرتی ہیں اللہ کے قانون سے محبت کرتی ہیں وہ قانون ہمیں دنیاوی مفاد بھی دے رہا ہے دینی مفاد بھی دے رہا ہے تو پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ باہر کیا کر رہی ہیں پروٹسٹ میں کیا کر رہی ہیں بس ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مسلمان خواتین جہاں جہاں سے بھی امٹ گر آ رہی ہیں یہ بلگام کا تو چھوڑی ہے لیکن بکیہ مہاراشرہ میں جو پروٹسٹ ہوا ہے وہاں خواتین کی جو تعداد اس میں شرکت کی ہے وہ قابل تعریف ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچائی نہیں تھا کہ ہجاب کے مدے کو لے کر اور عورتوں کے اندر اتنا پیار اتنا جذبہ اور اتنی ہجاب کے وہ عزت کرتی ہیں تو ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم سب مل کر اس کی پابندی کریں اور اس کے لئے ہم زور کوشش بھی کریں گے تو جو بچیاں سکول میں جب وہ ہجاب اتار نہیں سکتی تو وہ بچیاں ان ایسے پروگرامز میں ہجاب اتارتی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ جو پردہ کرتی ہیں اور جو پردہ کرنا چاہتی ہیں وہ لوگ ہر جگہ پردے میں ہی رہتی ہیں اور جن لوگ جو لوگ پردہ نہیں کرتے تو ان لوگوں کے لئے یہ ملکہ نہیں کرتا کہ کون سا پروگرام ہے education ہے یا کوئی function ہے یہ کوئی ماننی نہیں رہتا کہ جو نہیں کرتے وہ ہر جگہ نہیں کرتے جو لوگ کرتے ہیں پابندی وہ ہر جگہ پابندی کرتے ہیں تو ہمارا ہندوستان جمہوری ملکہ ہے یہاں پر ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اپنے مرضی سے جیئیں ہم پردہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کریں یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیا جبرن کسی کو پردہ کروایا جا سکتا ہے جیسے آپ نے مجھے پوچھا یہ سوال کہ جبرن پردہ کروایا جا سکتا ہے کیا تو میں نے کہا کہ لائک رہا فیتی ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جبرن ہجاب تروایا جا سکتا ہے کیا میرا آپ سے سوال ہے تو یہ کتنی عزیب بات ہے کہ جب ہم جبرن ہی کر رہے کسی کو پردہ کرنے کے لیے تو پھر ہمارے اوپر کیوں زبردستی کی جا رہی ہے ہجاب کو اتارنے کے لیے تو آپ کوئی ایسا انیفرم تجویز کیجئے جو تمام دھرم اور مذاہب کے لیے پروپلم نہ کریں کوئی مسئلے کو کھڑا نہ کریں ایسا ہی کوئی آپ یہ رکھئے جیسے ابھی یہ ہجاب جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے ایسا نہیں بلکہ تمام مذاہب میں اگر ہم دیکھیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہجاب کمنٹ کر آتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ صرف اسلامی کلچر میں نہیں ہے بلکہ دوسرے آدھیان میں بھی یہ چیز موجود ہے جیسے کہ عیسائیوں کے لیے یہ ہے کہ جو عورت سر نہیں رہتی تو اس کا سن منڈوایا جائے یہاں تک کی بھی باتیں ہیں تو اس لیے یہ جو پردہ اور ہجاب جو ہے یہ سب دھرموں میں ہیں اور اللہ کا جب حکم ہے تو ہم اس کو کریں گے تو میری ریکویسٹ ہے تمام پیو بوڈ سے کہ وہ کوئی ایسا یونیفرم تو جیس کریں جو ہمارے لئے کوئی پرابلم پھڑا نہ کریں اور ہندوستان کا جو کلچر اور اس کی تہذیب اور اس کی عدیان آج سے چھے ہزار سال پہلے سے میں ملتے ہیں خاص کر دیکھیں ویدوں میں ویدانت میں پرانوں میں بھی جو ہے پردے کے مطالق اشلوکس بھی ملتے ہیں منترس بھی ملتے ہیں منڈلس بھی ملتے ہیں ایک ایسا لمبہ ٹاپک ہے جس پر کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے کہ کس کتاب میں کتنی پردے کے احمد دی گئی ہے یہ بعد میں ہے کہ اسلام نے پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ پیش کیا ہے میں آپ کو ایک تو حوالے جو ہے وید سے بھی دے دوں ریک وید میں اور اثر وید میں کتاب نمبر آٹھ کتاب نمبر دس آیت نمبر جس کو ہم منتر کہیں گے انیس میں نائنٹین میں اور تھرٹی میں کہ دونوں کا اگر آپ نچھوڑ دیکھیں تو اس میں کلیر الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ عورت ایسا کپڑا پہنے اپنے کپڑے پر ایسا کپڑا پہنے جس سے اس کا فگر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو یہی اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ عورت اپنے اوپر ایسی جلباب جو کہتے ہیں موٹی چادر ایسی ڈال دیں جس سے اس کا جو ہے وہ بدن نہ چھل کے یہی چار ہزار سال پہلے جو ہے وہ ویدوں سے بھی یہ بات مل رہی ہے کہ بلکل اس طریقے سے ایسی چادر پہننی چاہیے عورتیں پھر تیس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کا کپڑا نہ پہنے کہ تب پردے کی بات کی اہمیت وید نے اتنی زیادہ دیئے کہ اس آیت میں اس منطر میں کہایا جا رہا ہے کہ کوئی عورت کوئی مرد کا کپڑا نہ پہنے کوئی مرد کسی لیڈیز کا کپڑا نہ پہنے کہ اتنی حیادہ داری کی بات وید کے اندر کہی گئی ہے اور جس کو آج سے پہلے سنسکریٹ کا آپ وہ دیکھیں آپ پاسٹ میں چلے جائیں تو بہت ساری عورتیں اس طریقے سے پردہ کرتی دیں اور آج بھی آپ دیکھیں یو پی میں اور راجستان وغیرہ کے علاقے میں ایک گونگٹ ڈالتی ہے بس میں دیکھی ہے ٹرین میں دیکھی ہے وہی چیز ہے جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہے ہمارے ہندوستان کے کلچر میں اور گھروں میں بھی اس طریقے سے پردے کا ماحول ہے آپ آگے دیکھیں کہ دو ہزار سال پرانی جو رامائن ہے جس کو بالمی کی رامائن کہا جاتا ہے وہاں بھی اصاف لکھا ہے کہ جب رام چندر جی کی بیگم سیتا جی گم ہو گئی جنگل میں سالوں ہاتھ سال جو ہے وہ اس کو جو ہے ان کے دیور لکشمن دھونڈ رہا کئی دن کے بعد کبھی ان کا جو چپل نظر آ گیا تو پوچھا اس کو کہ یہ چپل کس کا انہوں نے کہا میرے بھاوی سیدھا کچھ دنوں کے بعد کپڑا مل گیا دھپٹا مل گیا یہ کیا ہے یہ دھپٹا میری بھاوی کا ہے پھر کوئی اور چیز ملی ایسا دھونڈ رہا ہے دھونڈ رہا ہے ایک جگہ تا فورٹین یئرز تک جو ہے انہوں نے جنگل کے سفر کٹے آخر میں ناک کی نتنی مل گئی تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے ناک کی نتنی ہاتھ میں رکھ کر کے لکشمن جی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں میرے کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہماری بھاوی کہے کہ نہیں ہے میں کہا کیا بات ہے عجیب بات کر دے ہو چیزیں تو آپ بھاوی کی یقیناً بتا رہے ہو نتنی کا موقع آیا تو آپ کہتے ہو میں پہچاندہ نہیں کہا کہ جس بھاوی کے لیے میں اتنے سالوں سے جو ہے ان کے لیے رکشہ کر رہا ہوں میں نے کبھی میرے بھاوی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں کہ جو بالبی کی دو ہزار سال پرانی جو ہے وہ رامائن ہے اس میں اتنا شدت سے پردے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لکشمن جی اس کو اپنا رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو باد میں اور عادر جیو ویدوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے پردے کا حکم ہندوستان کی کلچر میں دیا گیا آپ آئیں کرچہ نیٹی پر متی میں دیکھیں لوکہ میں دیکھیں پترس میں دیکھیں یوہنہ میں دیکھیں یہ پوری کے پوری انجیل کی کتابیں ہیں جس میں کم سے کم چالیس سے پچاس پیجس جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی گئی کہ پردہ کرنا ہے جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ایسا حکم اتنا شدت سے کہا کہ جو عورت سر کے اوپر کپڑا نہ ڈالے اس کے بال موڑا کر بھی جائے اس کو گھمایا جائے اور اگر کوئی عورتیں چاہتی ہے کہ اس کے بال جو ہے سر کے موڑا ہی نہیں جائے کمپل سریے کہ وہ اپنے سر کے اوپر چادر رکھیں یہ آپ دیکھیں ایچارنیٹی میں تو ہر دھرم کے اندر اس بات کو کہا گیا ہے پھر اس کو جو ہے قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ پردے کا حکم اس کی وجہ سے سارے فائدے اور نقصانات جو ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ آپ کی سامنے پورے طور سے آ گئے ہیں تو ایسا کوئی مذہب بندستان کا ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی سے گھوما جائے اور اگر جب انسان چاہے بیت کو فالو نہ کرے بائیویل کو فالو نہ کرے قرآن کو فالو نہ کرے لازمان اس کے جو ہے وہ مخالف والی چیزیں آئیں گی ریپ کیسز زیادہ ہوں گے اسی طریقے پہ جو ہے وہ لوٹ مار زیادہ ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ ایک زیور ایسا ہے کہ ایک مرد اور عورت جو ہے مرد کے جو امیری اور غریبی کا جو فرق مٹانے والی بات ہے اتنی پہلی بات انہوں نے کہی کہ اگر زیورات پہنے ہیں اگر وہ اوپن ہے عورت اور ہجاب نہیں ہے تو زائی سے باتہ لوٹ مار ہوگا ٹرینوں میں جو ہے وہ کھیچا جا رہا ہے وہ بسوں میں یہ اور فلان کیوں وہ زیور نظر آ رہا ہے ایسی ہی جب زیور انسان نکال سکتا ہے تو جو اصل زیور ہے انسان کی آیاداری جسم کی اس کی بھی چادر اتر جائے گی تو لازمان ہر جو ہے وہ دھرم کے ماننے والے عورتوں سے ضروری ہے کہ وہ پردہ کریں کہیں بیسا نہیں کہ اس سے بھی اسلام میں کہا گیا ہے ہر جگہ اس کا ثبوت ملتا ہے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ اصل بھی کیا ہے کہ جب غریبی اور امیری کا جب ایک بڑا ڈیفرنس اور ایک بڑی دراد ہمارے یہاں پر آئی ہے تو لوگ دکھانے کے لئے کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کا وہ معاملہ لے کر کے ہم یہ سمجھے کہ کسی درم کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے بلکہ وہاں تجھے نتنی نہیں پہچان رہا ہے یہ کرناٹک میں ہو یا ہمارے ملک میں ہو یہ جو حکومت چل رہی ہے یہ اصل جو ملک کے مدے ہیں ان سے لوگوں کا ذہن بھٹکانا چاہتی ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا سے تو یہ لوگ آئے تھے حکومت میں لیکن ڈیولپمنٹ کے نام پہ ان لوگوں کے پاس کوئی کیا ہوا کارکردی اپنی ہے نہیں کیے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں یہ ہمارے جو سٹیٹ کا ہو یا ملک کا ہو یہ یہی ان کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو آج جب سوال کر رہے ہیں لوگ کے آپ لوگوں کو اتنے سالوں کے بعد جب آپ لوگ ملک سے کوئی مطلب نہیں ہے ملک کے ڈیولپمنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے ملک کے عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹوشن ہے اس سے بھی ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے بس یہ لوگ ایک ایجنڈا کے تحت پری پلائنڈ ساجیشیں کرتے ہیں اور اس ساجیشوں کا شکار بناتے ہیں لوگوں کو اور اپنے ایجنڈا کو پورا کرتے ہیں تاکہ ان کو صرف ستہ سے مطلب ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے نہیں بنایا ہے ہمارے صدر نے جب کسی ایک بچی نے جب حق کی آواز اٹھائی ہے جبکہ اس کا حق چھینہ جا رہا ہے تو جب اس نے بیباکی سے اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے کسی کے سامنے اپنا سرینڈر نہیں کیا ہے اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے اور اپنے ایمان مضاہرہ کیا ہے وہاں پہ تو یہ کہیں پہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کا وہاں پہ ڈسپلے کر کے کہیں ووٹ آئے گا ایسا ہے بھی نہیں اور یہ منشا بھی نہیں ہے یہ صرف ایجنڈا جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق کو سمجھیں اور ووٹ تو الیکشن اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اس کے باد بھی ہوں گے لیکن آج جو حالات ہے اس پہ بولنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے تو اس حساب سے وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اور بول رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بے شک یہ صرف آنے والے کرناٹک کے الیکشنز کے نہیں ابھی بھی جو ہے ملک کے الگ الگ پانچ ریاستوں میں جو ہے الیکشنز چل رہے ہیں اور آنے والے ایک سال میں کرناٹکہ میں بھی الیکشن ہے اور یہ صرف الیکشن کے علاوہ جو ہے ان کا ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے جو کئی سال پہلے ہم لوگ جب دیکھتے تھے آزادی سے پہلے بھی ان لوگوں کا ایک ایجنڈا تھا تو وہ ایجنڈا پہ یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں لوگوں کو اس ملک کو اسی پہ گامزن کرنا چاہتے ہیں جو انٹی اپنا سینہ ڈھکنے کے لئے ٹیکس دینا پڑتا تھا تو یہ واپس وہی سسٹم لانا چاہ رہے ہیں تو یہ مسلمان تو صرف ذریعہ بنا رہے ہیں یہ شروع جو ہو رہا ہے ظلم یہ مسلمان جھیل رہا ہے اگر مسلمان اگر ڈٹ کر کے نہیں کھڑا ہے تو یہ سارے تبکوں تک پہنچے گا اور سارے تبک پہنچے رائٹس اپنے اگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے چھینے جائیں گے آتے دن ہر کمیونیٹی کے آرہے ہیں آرہے ہیں سارے ماملے کیونکہ جو کارناتکا کی اڑپی سے شروع ہوا تھا تو مہاراسٹرہ میں بھی چل رہا ہے الگ ریاستوں میں بھی چل رہا ہے اس کی وجہ حکومت ہے اور حکومت کے زیرے نگرانی چلنے والی تشدد پسند جتنی بھی تنظیم ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ جب مسئلہ یوپی کے کالیج میں آیا تھا گورمنٹ کے آرڈر نکلنے کی وجہ سے اس کو لیگل میں چیلنج کیا گیا تھا جب تک کورٹ کا فیصلہ آتا تب ازازت ہونی چاہیے سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہیے جو چل رہا تھا اس کو لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کالیج کالیج کا سٹاف تھا اور جو کالیج کے جو 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 ایکٹیویس تھے تو یہ باہر کی بھی لوگوں کو انوال کر کے بچیوں کو روکا گیا اندر جانے سے تو جب مسئلہ جو ہے کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑا جا رہا ہے تو ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا نہ کہ ہماری بچیاں تھی ان کو روکنا نہیں چاہیے تھا جب کہ اگزام سارے رہے ہیں ایک طرف ہمارے پردان منتری بولتے بیٹی پڑھاو بچاؤ تو یہاں پڑھائی کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کبھی کسی تنقید نہیں کی کیونکہ ہمارے ہندوستان میں یونیٹی ہے ڈائیورسیٹی کے ساتھ یہاں پہ صرف ریلیجیز ڈائیورسیٹی کے علاوہ ریلیجین کے الگ علاقے کے اعتبار سے الگ کلچر سے ہمارا کونسٹیٹیوشن ہر چیز کو لحاظ میں رکھتے ہوئے ہر ایک کو اپنے حقوق دیتے ہوئے بنایا گیا ہے ہر ایک کو چلنے کی آزادی ہے موسیقی